بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیو کو ٹوپک ہے سوزکی بلان کریڈ ڈبا کے الارم اور ٹائر کی پرائسز اپڈیٹ کروں گا آپ کو کمپلیٹ پیکج بتاؤں گا اگر آپ دوزہ تیس کے انڈ میں یا دوزہ چوبیس کے سٹارٹ میں میں الارم اور ٹائر پرچیس کرتے ہیں ٹائر اور الارم کمپلیٹ تو کیا پیکج بنتا ہے ٹائروں کی بھی مختلف پرائسز ہوتی ہیں اور الارم کے مختلف پرائسز ہوتی ہیں ٹائر ہمارے پاس ٹائر ون کا بھی ہے اور کوریا کا بھی ہے انڈانیشیا کا بھی ہے چائنیز برانڈ بھی ہیں اچھے برانڈ ہر طرح کی رینج میں ہمارے پاس آویلیبل ہے سارے برینڈ نو الارم کے بات کر رہا ہوں اور سارے برینڈ نو ٹائر کی میں بات کر رہا ہوں ویڈیو کا مختصر کر کے آگے چلتے ہیں مختلف الارم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کالٹی کے الارم ہے بھی ہی ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں میٹ بلیک میں سلور میں مشین بلیک مشین بلیک بلو لائن اور یہ تین پتہ الارم اور یہ ہولو فور سپوک میں جو کہ بہت ہی مشہور الارم ہیں اسی طرح یہ الارم آجاتا ہے ایمار کپنی کا الارم آجاتا ہے اور تین پتہ وائیڈ میں بھی آپ کو ملے گا سلور میں مشین بلیک میں جو کہ مشہور سزگی بلانگ کے ایٹ اپر میں اور یہ آری ریسنگ ویل مختلف ڈیزائن ہے اور میں تھوڑا سے مختصر چھوڑ چھوڑ آپ کو سمجھاتا جاؤں گا دیکھیں یہ الارم لیتے ہیں یہ الارم لیتے ہیں سب الارم 52000 ریٹ ہے یہ الارم اگر آپ لیتے ہیں 50,000 ریٹ ہے یہ الارم لیتے ہیں 50,000 ریٹ ہے یہ الارم لیتے ہیں 38,000 ریٹ ہے ریٹ ہمیشہ یاد رکھئے گا اس کا بھی 50,000 ریٹ ہے اس کا بھی 50,000 ریٹ ہے اس کا 38,000 ریٹ ہے یہ جتنے بھی الارے میں جال ہے اور یہ والے دو اور یہ والا ایک 38000 پر ریڈ ہے کیونکہ یہ پہلے کے سطور ہمارے پر آویلیبل ہے کافی تو ہم دے رہے ہیں یہ نئی پرچیزنگ ہے اس وقت ریڈ توڑے زیادہ ہیں اور مارکٹ سے الحمدلہ آپ کو ریڈ کم ہی ملیں گے باقی اب ہم ٹائروں کے ذات پیکج بناتے ہیں ٹائر کے ذات کیا پیکج بنے گا تاکہ آپ کو بعد مکمل سمجھ میں بھی آئے گی اور میں اب ٹائر کے بات کرتا ہوں ٹائر جو ہے میرے پاس سب سے پہلے نانکنگ کمپنی کا برانڈ میں دکھاتا ہوں آپ کو جو کہ سائز ہے 145 ایسی آر بارہ اور یہ سائز سوزگی بلانڈ کئی ڈبل کا اوفیشلی سائز ہوتا ہے مطلب اسٹروک سائز ہوتا ہے 45 ایسی آر بارے میں مہارے پاس نانکنگ کا ٹائر ہے جو کہ ٹائیون کی کمپنی ہے ان کے ٹائر ٹائیون سے بھی آتے ہیں اور چائنے سے بھی آتے ہیں لیکن کوئلٹے میں کوئی کمپرمائس نہیں ہوتا ربر ٹیکنیولوجی انجینئر ہر چیز ٹائیون کی ہی یوز ہوتی ہے چاہے وہ چائنے میں بنے چاہے وہ ٹائیون میں ہی بنے اور ٹائیون کے جو پرائز آپ دیزائن کو آپ کو دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے اور یہ اورجنل کمپنی ایمپورٹ والا ٹائر ہے اور اس ایٹ آگی جو پرائز ہے گیارہ ہزار دو سو روپے کا ریٹ ہے اب اگر آپ اس کے ساتھ لیتے ہیں الاریم کی تو میں آپ کو ڈیٹیل کی ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایک ہے بیجی سون پیتال اسی بارہ میں وہ نو ہزار پی کا ریٹ ہے وجہ یہ ہے یہ نون ڈیوٹی پیٹ آتا ہے بیجی سون اس وائی سے اگر آپ نانکنگ کا ٹائر لیتے ہیں اور الاریم لیتے ہیں تو کمپلیٹ پیکج بنتا ہے پچانوے ہزار پر جیسے پچاس ہزار اور الاریم اور نانکنگ کا ٹائر پیٹالیس ہزار کے یہ ہوگے پچانوے ہزار اگر آپ اٹیس ہزار اور لیتے ہیں تو اس میں بارہ ہزار کم ہو جائیں گے جیسے کہ ایٹی تھی دی اور اس میں جو مزید ڈسکاؤن ہوگا جب آپ شو ویزٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور کریں گے یہ اچھے برانڈ ہیں بہت نام و ٹائر ہیں اچھا ہم اگر بیجی سون کی بات کرتے ہیں تو بیجی سون کے جو عساب بن رہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچاس ہزار والے جی اور چھتیس ہزار کے ٹائر یہ ہوگا ہے چھہاسی ہزار اور اگر اس میں سے ہم اٹیس ہزار والے الاریم انکلوٹ کرتے ہیں تو یہ پیگج بنتا ہے آپ کو تقریباً چھوٹر ہزار پیٹالیس یہ سٹوک سائس کی میں بات کر رہا ہوں اگر ہم جاتے ہیں پچان ستر بارہ جو توڑا سا چھوڑا سائس ہوتا ہے وہ توڑا سا نیچے ہوتا ہے تو اس سائس کی ساتھ اگر آپ چائنے کے ٹائر لیتے ہیں تو نو ہزار پیٹالیس ہے اور نو ہزار پیٹالیس ہے اور پچاس ہزار کا ریم تو یہ ہوگا ہے ساٹھ ستر اسی چھہاسی ہزار چھہاسی ہزار کا پیگج بنتا ہے اگر اٹیس ہزار والے لیں گے وہی بات آجے گی چھوٹر ہزار کا پیگج پچان ستہ بارہ میں اگر پچان ستہ بارہ میں اگر آپ برینڈ لیتے ہیں جیسے نیکسن کمپنی ہے کوریہ کا برینڈ آتا چائنے سے ہے اس کا بھی وہی ساتھ پیدا پہ رابر ٹیکنالوجی انجینئر سارے کوریہ کے ہی ہوتے ہیں جو بناتے ہیں چائنے میں تو اس کا ریٹس ساڑھے بارہ ہزار پچاس ہزار کے ریم پچاس ہزار کے ٹائر ایک لاکھ پورا پیگج بنے گا جتنا آپ وہ ڈالو کے اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں تو ٹائر میں کبھی کمپرمائز نہیں کرنا اور ریم جو ہے چائنیس ریم ہے پاکستانی یہ لہوری ریم نہیں ہوتے ہمارے پاس امپورٹڈ ریم ہوتے ہیں اور اگر ہم ہولو ریم کے بات کریں جو اس کی میں نے ریٹس بتائیں آپ کو اٹیس ہزار تو ایک لاکھ میں تب بارہ ہزار آپ نکال دیں ایٹی ایٹ کا پیکج آپ کا بنتا ہے اس میں جو مزید ڈسکاؤنڈ ہوگی انشاءاللہ آپ کو شو بیجیت کرنے کے بعد ملے گا اور اگر ہم جیٹی ایٹل کے بات کرتے ہیں پاکستان ستہ بارہ میں انڈونیشیا کا ٹائر ہے جو کہ بہت ہی خصورت ٹائر ہے اور برینڈڈ ٹائر ہے اور اس میں دو ڈیٹے آتی ہیں دو ہزار بائیس بھی آرہ ہے دو ہزار تیس دو ہزار بائیس کا ریٹ ہے بارہ ہزار دو ہزار تیس کا ریٹ ہے ساڑھے تیرہ ہزار سالہ ہزار کے ساتھ سے وہی نیکسن والا پیکج بنے گا ایک لاکھ کا اور اگر اٹھیت آزار بائیس بہت تیس والا ٹائر لیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کے بن رہے ہیں یہ تقریبا ایک لاکھ چار آزار پچھاس آرہ دو ہزار کے ساتھ اور اگر اٹھیت آزار بائیس لیتے ہیں تو بارہ دو ہزار کم ہو جائیں گے تو یہ تقریبا ہو جائیں گے یہ تقریبا بیانوی آزار تقریبا اگر ہم بات کریں یہ جوئی روڈ وائٹ گیٹار یہ آپ کو ملے گا دس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار نووے ہزار اور اگر اٹیس ہزار ریم لیں گے تو بارہ ہزار اور کام ہو جائیں گے یہ دونوں وائٹ لیٹر ڈائر ہیں اچھا یہ دونوں ہزار نون کسٹم آتے ہیں ایمپورٹ کو والی بات نہیں کرتا یہ دونوں نون کسٹم ہیں لنگ لوگ اور جوئی روڈ اور روڈ مارچ اور ایک بات ہمیشہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو چیز ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کو بتا کے دیں گے میس گائٹ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نہیں کریں گے مارکٹ میں بہت زیادہ پروپلم میں اس چیز کی میس گائٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہیں تاکہ آپ جب ان سے پرچیز نہ کریں تو ہم سے بھی نہ کریں تو اس طرح کی الحمدلہ آپ کو میس گائٹ کبھی بھی نہیں کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں روڈ ایس کی روڈ ایس وائٹ لیٹر ڈائر ہے اور یہ ہمارے پاس وائٹ لائن میں بھی ابھی آویرابل ہے وائٹ لیٹر وائٹ لائن دونوں ہیں وائٹ لیٹر جو ہے ساڑھے تیرہ ہزار پر کا ہے وائٹ لائن والا جو ہے وہ ہے چودہ ہزار پر کا دونوں فریش ایمپورٹ ہیں کمپنی والا مال ہے ایمپورٹ والا مال ہے دو ساتھ تیز کی فریش ایمپورٹ ہے ابھی آیا آپ ڈیزائن دے سے دیں کتنا خوصورت ڈیزائن ہے ساڑھے تیرہ والا اگر آپ لیتے ہیں تو وہی جیٹی والا پیکج بن جگا ایک لاگ میرے خیال تو چھے ہزار ای چار ہزار ایسے بن دیں پچھا ہزار ایم کے ساتھ اور اگر وہی آپ مائنس کر دیں گے بازہ ہزار ایمپورٹ ہے تو وہ اور کم ہو جائیں گے اور دوسری بات اس میں جو بھی انشاءاللہ ڈسکانڈ ہوگا میں ضرور کروں گا اور اگر وائٹ لائن والے لیں گے تو ہزار دوزار اور بڑھے جائیں گے پچھا ہزار ایمپورٹ ہے اور ایمپورٹ ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھا میں ایک اور ٹائر آپ کو دکھاتا ہوں نانکنگ کا نانکنگ میں پیسہ ستہ بارہ بھی آتا ہے میٹن تائیوان گڑھائی بلکل فریش ڈیٹ آپ کو ملے گی اور اس کا ریٹ ہے پندرہ ہزار تین سو یہ یوکو ہاما اور بیجسون کی ٹکر گڑھائی رہے میٹن تائیوان کا دوزار تیز کا بلکل اتاریس ہفتہ ملے گا آپ کو اکٹوبر کا پہلے ہفتہ یا نومبر سمجھ لیں آپ بہت ہی فریش ڈیٹ آپ کو اس ٹائر میں مل رہی ہے نانکنگ میں پندرہ ہزار تین سو بیگر ایٹو ہے بیسے تو اور جو ڈسکاون ہو سب میں ملے گا انشاءاللہ آپ کو اور پندرہ ہزار کے حساب سے سمجھ لو آپ ساڑھ ہزار پچھال ہزار کریں ایک لاس دس اور اس میں جو کمی پیش ہوگی کریں گے اور اٹھتی ہزار والرزم لیں گے وہ بارہ دار اور کم ہو جائیں گے دونوں میں انشاءاللہ تو بہت کمی پیشی ضرور ہوگی جو بھی آپ لیں گے اور انشاءاللہ جو چیز ہوگی وہ آپ کو بتا کے دیں گے امپورٹیٹ چیز ہوتی ہے اور سریز میں انشاءاللہ ہم فیٹنگ ویل بیلنسنگ نیو نوزل فارج ساری انکلوٹس کر کے دیتے ہیں کوئی ایک سر چارجی نہیں لیتے سوائی نٹ کے ہماری یہ ویڈیو انٹرسنگ لگی انفرمیٹیو لگی تو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کمنٹ میں ضرور اپنی قیمتے رائے ضرور دیا کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے الفاظ آپ کی تربیت کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کا رویہ جتنا ہمارے ساتھ اچھا ہوگا اس سے زیادہ انشاءاللہ ہمارا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گیا اور انشاءاللہ میں ویڈیو کو مقتصر کر کے آپ کو خیر آباد کہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ